آپ مطیع اللہ جان صاحب کا بات کو بسند کرے یا نہ کریں مطیع اللہ جان صاحب کا حق جو ہے بولنے کا وہ چھین نہیں کر سکتے اس قسم کی جو انسیڈنس ہے وہ ہمارا آئین کے خلاف ہے ہمارے قانون کے خلاف ہے اس قسم کے حملے ہمارا انسانی حقوق پر برداشت نہیں کر سکتے ہیں اس طریقے سے مطیع اللہ جان صاحب کا جو افغاہ ہونے کا ابرکٹ ہونے کا انسیڈنٹ ریسنٹلی ہوا تھا پاکستان کی پریس فیڈنس کے لیے پاکستان کی جمہوریت کے لیے اور ہر پاکستانی کی انسانی حقوق کے لیے اس قسم کی جو انسیڈنس ہے وہ ہمارا آئین کے خلاف ہے ہمارے قانون کے خلاف ہے اور جب تک پاکستان میں ہمارا انسانی حقوق کا تحفظ نہیں ہوں گے جب تک پاکستان میں ہمارا فریڈم آف سپیچ کا تحفظ نہیں ہوگا تب تک ہم اپنے عوام کے جو مسائل ہیں اپنے عوام کے جو مشکلات ہیں ان کا حل بھی نہیں نکال سکیں گے اور ان مسائل پر روشنی نہیں دا سکیں گے آپ مطیولہ جان صاحب کا بات کو پسند کرے یا نہ کریں آپ مطیولہ جان صاحب کا حق جو ہے بولنے کا وہ چھین نہیں کر سکتے ہو آپ مطیولہ جان صاحب کا جو حق ہے فریڈم آف سپیچ کا فریڈم آف دا پریس کا وہ چھین نہیں سکتے ہو ٹپیٹ میں مقابلہ کرو آرگیومنٹس میں مقابلہ کرو اگر آپ کا آئیڈیا میں زیادہ طاقت ہے آپ جیت جاؤں گے لیکن اس قسم کے حرکت نہ کریں یہ چھوٹے چھوٹے حرکتیں ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے لوگ کرتے ہیں پاکستان جیسے ریاست میں پاکستان جیسے ممالک میں جو اتبامی طاقت ہے جو مسلم امہ میں اپنے آپ کو ایک بڑا ملک سمجھتا ہے جو مسلم دنیا میں ایک جمہوری مسلم ملک ہے ہم اس قسم کی جو مسلسل ہوتا رہا ہے ہمارا ملک میں اس قسم کے حملے ہمارا جمہوریت پہ ہمارا فریڈم آف دا پریس پہ ہمارا انسانی حقوق پہ وہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں اور آج میں یہاں نہ صرف متعولہ جان صاحب کے ساتھ سولیٹائیٹی دکھانا پہنچا ہوں بے حیثیت چہمین پاکستان پیپلز پارٹی یا چہمین نیشنل اسیمبلی کا جو ہیومن رائٹس کمیٹی ہے میں یہاں سولیٹائیٹی اپنا میڈیا کمیونٹی کے ساتھ دکھانے کے لیے میں پہنچا ہوں اپنا صحافی دوستوں کے ساتھ اگزار یک جیتی کے لیے میں یہاں پہنچا ہوں اس لئے آج اگر یہ متعولہ جان صاحب کے ساتھ ہو سکتا ہے تو کل یہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے کل یہ میرے ساتھ ہو سکتا ہے اور ہمارے لیے اس قسم کا ظلم کسی کی پاکستانی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے موسیقی